موسیقی یہ فزیکس کا باب نمبر ایک ہے کلاس نام کا تو اس سے پہلے ہم نے جو پڑا تھا اس میں ماس ماپنے کے علاق تھے اس کے بعد لمبائی ملوم کرنے کے علاق تھے ماس ماپنے کے علاق کے اندر ہم نے پڑا تھا فیزیکل بیلنس لیور بیلنس وغیرہ تو آج ہم پڑھنے جاڑیں سٹاپ و آچ سٹاپ و آچ کیا ہوتا ہے یہ کس نے بنائی تھی اور یہ کس طرح سے استعمال ہوتی اس کے بارے میں آج ہم بڑھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تمہارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ آئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا روٹیفکیشن پہنچ جائے تو جی یہ سٹاپ و آج جو ہے وہ وقت کے کسی بھی وقفے کی پمیچ کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ طرح سے ایک گڑے کی قسم ہے تو اس کے مطلب سے ہم وقت کے جو وقفہ ہے وقفت کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی پمیچ کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ وقت اتنا ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کرونو میٹر ہے زیادہ اس کو سٹاپ و آج اکا جاتا ہے کبھی کبھار کہیں آج ہے کرونو میٹر تو فراؤ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سٹاپ و آج کا دوسرا نام ہے تو اس کو ایک سویڈن کے گھڑی ساز سے جن کا نام تھا لویس برث ہوڈ انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا بنایا تھا تو اس کے ساتھ ایک سٹارٹ بٹن ہوتا ہے اور ایک روکنے والا بٹن ہوتا ہے یعنی دو بٹن اس پر لگے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹارٹ بٹن اور دوسرا ہوتا ہے روکنے والا بٹن جس سے اس کو روکا جاتا ہے اور سٹارٹ بٹن جس سے اس کو شروع کیا جاتا جاتا ہے سٹارٹ بٹن کو دبانے سے اس کی سویاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں جبکہ روکنے والے بٹن کو دبانے سے اس کی سویاں ساکر نحرات میں آجاتی ہیں جو اس کے حصے کنے ہوتے ہیں کتنے چیزوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے تو پہلا ہے اس کا جو ہے وہ چہرہ ہے یا سامنے والا حصہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ڈیٹا مطلب ہم کو نمبر نظر آ رہے ہوتے ہیں لکھئے ہوئے جو یہ نمبر ہے یہ انالوگ کی شکل میں ہوسکتے ہیں یا ڈیجیٹل میں ہوتے ہیں دونوں دنوں سے ہوتے ہیں اور یہ ہزاروں یا سو کے وقفوں پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی ان کے درمیان سو کا وقفہ ہوتا ہے انالوگ ہاتھ کی انگلی کی طرح ہوتے ہیں جبکہ ڈیجیٹل عداد کی شکل میں ہوتے ہیں جو انالوگ نمبر لگے ہوں گے وہ جیسے آپ کی ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے دوسرہ سے ہوں گے جبکہ ڈیجیٹل جو ہمارے پاس نمبر ہوں گے ایک دو تین چار پانچ ساتھ اس طرح سے تو دوسرا اس کا عصہ جو ہے وہ کام کرنے والے بٹن ہے جو دو بٹن میں نے آپ کو بتایا تھے یعنی ایک سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے دوسرے سے یہ رکھو جاتی ہے پہلے سے چلتی ہے دوسرے سے رکھتی ہے تو ان بٹن کے مدد سے گھڑی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اب آگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ہمارے پاس میکنیکل سٹاو واش اور دوسری ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل سٹاو واش تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے کام کرتی ہیں تو میکنیکل سٹاو واش جو ہے وہ ہمارے پاس وقت کے زیرو شور یا ایک سینگڑ کے وقت تک ٹھیک طرح سے پمیش کر سکتی ہے یہ ایک ناب پر مشٹیبل ہوتی ہے جس کی مدد سے سپرینگ کو کٹھا گیا جاتا ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوپر ناب لگی ہوئی ہے اس کی اندر سپرینگ ہے اس کی مدد سے سپرینگ کو کٹھا گیا جاتا ہے سپرینگ کو کٹھا کیوں گیا جاتا ہے کیونکہ جیسے سپرینگ کٹھا ہوتا ہے تو اس کو پاور سپلائی ملتی ہے انرجی ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ چلنا شروع کر دیتی ہے تو اس پر بھی ایک سٹارٹ سٹاپ اور ریسٹ بٹن کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاور سپلائی دینے کے لیے جو سپرینگ استعمال ہوتا ہے اس کو سٹارٹ سٹاپ اور ریسٹ بٹن کہتے ہیں جب ناب کو ایک دفعہ دمائی جاتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ناب ہے یہ جب اس کو ایک دفعہ دبائی جائے گا گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی یعنی اس کی سوئیاں غرقت کرنا شروع کر دیں گی جب دوسری دفعہ اس کو دبائی جائے گا تو گھڑی کی سوئیاں جائے گا سیکنڈ آلت میں ہو جائیں گی یعنی جہاں پہ جائیں گی وہیں پہ رک جائیں گی اور جب تیسری دفعہ دبائی جائے گا تو یہ واپس سیکنڈ آلت میں سٹارٹ میں آ جائے گا زیرو پہ آ جائے گا آگے ہمارے پاس ہے دیجی ٹ temperature سٹاو واج تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹاو واج جو ہے جیدہ آپ کو سائنس کی لیبورٹریز کے اندر فزیکس کی لیبورٹریز کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ملتی ہے تو یہ وقت کے 0 شر یا 0 ایک سینکڑ یعنی میکینکل سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ وقت کی تمیش کر سکتی ہے یہ ٹائم کو ظاہر کرتی ہے یہ اس ٹائم کو ظاہر کرتی ہے جب اس کی بٹن کو دبایا جاتا ہے یعنی جب آپ اس کو آپ نے چلانا ہے تو آپ اس کی بٹن کو دبائیں گے تو اسے یہ وقت بتانا آپ کو شروع کر دے گی جیسے یہ دوبارہ بٹن کو دبایا جاتا ہے یہ رک جاتی ہے یعنی پہلے آپ اس کی بٹن کو دبائیں گے تو یہ چل پڑے گی پھر جب دوبارہ اس کی بٹن کو دبائیں گے تو یہ رک جائے گی اور جب یہ رکے گی تو یہ ہمیں کیا بتائے گی کہ جہاں سے وقت شروع ہوا تھا اور جہاں پہ آگے ختم ہوا ہے اس کے درمیان کے اندر جو وقت ہے وہ ہمیں بتایا گی فرص کریں ایک بج کر دو منٹ پہ یہ چلی تھی اور ایک بج کے چار منٹ پہ ہم نے اس کو روک دیا تو درمیان میں کتنے ہو گئے دو منٹ ہو گئے تو یہ پھر دو منٹ کو ظاہر کر دے گی دو منٹ ہو گئے تو ہم تھوڑا سی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پیپر کے اندر اس کو کس طرح سے لکھنا ہے تو سٹاپ واش وقت کی کسی وقفے کی بمیش کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ گھڑی کی ایک قسم ہے جس کی مدد سے کسی بھی وقت کے وقفے کی بمیش بڑی درستگی سے کی جاتی ہے اور اس کو کرونو میٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو ایک سویش سویڈن کہہ سکتے ہیں آپ گھڑی ساز لوئیس برک ہورڈ نے اجاز کیا اس کے ساتھ ایک سٹارٹ بٹن اور ایک روکنے والا بٹن لگا ہوتا ہے سٹارٹ بٹن وہ ہوتا جیسے شروع کیا جاتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے روکنے والا وہ ہوتا جیسے یہ رک جاتی ہے سٹارٹ بٹن کو دبانے سے اس کی سوییاں چلنے شروع ہو جاتی ہیں جبکہ روکنے والے بٹن کو دبانے سے اس کی سوییاں سیکنڈ حالات میں آ جاتی ہیں سٹارٹ بٹن کے دو ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے سامنے والا حصہ جا چہرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ڈیٹا مطلب نمبر لکھے ہوتے ہیں یہ اینالوگ ڈیجیٹل میں تقسیم ہوتے ہیں یہ ازاروں یا سو وقفوں پر مشمل ہوتے ہیں اور اینالوگ ہاتھ کی اولی کی طرح ہوتے ہیں جبکہ ڈیجیٹل عداد کی شکل میں ہوتے ہیں نمبر کی شکل میں ہوتے ہیں دوسرا اس کا حصہ ہے کام کرنے والے بٹن ان بٹن کی مدد سے گھڑی کو کنٹرول کیے جاتا ہے اور سٹارٹ بٹن کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک ہمارے پاس ہے میکنیکل سٹارٹ بٹن اور دوسری نمبر ہمارے پاس ڈیجیٹل سٹارٹ بٹن تو میکنیکل سٹارٹ بٹن کیا ہے یہ وقت کے 0 شریعہ ایک سینگڑ کے وقت پر تک ٹھیک تریکی سے میکش کر سکتی ہے یہ ایک نمبر مشمل ہوتی ہے جس کی مدد سے سپرینگ کو کٹھا کیا جاتا ہے جو کہ اس کو پاور سپلائی دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی سپرینگ کی مدد سے اس کو پاور سپلائی دی جاتی ہے نرجی دی جاتی ہے یہ سٹارٹ سٹارپ اور ریسٹ بٹن کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ سپرینگ جو ہے جب ناب کو ایک دفعہ دبایا جاتا ہے تو گڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے جب دوسری دفعہ دبایا جاتا ہے تو گڑی رک جاتی ہے اور تیسری دفعہ دبانے پر یہ اپنی اصلی ایلس یعنی سیفر پر آ جاتی ہے اور آگے ہمارے پاس ہے ڈیجٹر سٹارپ آج یہ عام طور پر لیورٹریز میں استعمال ہوتی ہے یہ وقت کے 0 شریعہ 0 ایک سینگڑ لگ دروس وہ میچ کر سکتی ہے یہ اس ٹائم کو ظاہر کرتی ہے جب اس کی بٹن کو دبایا جاتا ہے جیسے ہی دوبارہ بٹن کو دبایا جاتا ہے تو یہ رک جاتی ہے اور گزر ہوئے وقت کے دریانے کو ظاہر کرتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے پیدا اٹھا سکیں تو نیچٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیچٹ پاکستان زندہ بات